قوم کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے قوم بے شک بھوکی مر جائے جنہ میں چلی جائے لیکن بس ان کا اقتدار بچنا چاہیے ان کے پیسے بچنے چاہیے ان کے پاس پیسہ آنا چاہیے تاکہ یہ باہر اپنے محل بنائیں اپنے بینک بیلس بنائیں اپنی آنے والی نسلوں کے سوارے بے شک پورا پاکستان مر جائے ان کے لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اب زرداری کیا کہتا ہے کہتا ہے میں صرف بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں اور تم بلاول کو وزیر اعظم تو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جو قوم ہماری مر رہی ہے یہ جو لوگ خودکشیئیں کر رہے ہیں انہوں نے جان برج کا ڈالر بڑھایا ہے ڈالر بڑھا ہے سونا بڑھا ہے جب پاکستان کا ڈالر بڑھے گا اس ملک میں تو کرزیں کون اتارے گا آج ہزاروں اور رب روپے ہم نے آئی ایم اف کا دینا ہے یہ کس نے اتارنا ہے جب یہ کرزیں لیتے ہیں ان لوگوں نے کشکول اٹھایا ہوئے پورا پوری دنیا پھڑی ہے ان کو بھی کسی نے نہیں دی سعودی عرب نے نہیں دی ترکی نے دی کشکول اٹھایا ہوئے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا سرکے بناو ایم این اے ایم پیوں کو پیسے بانڈو ان کے باپ کے پیسے ہیں ان کو بانڈو اور غیب ہو جو ملک سے یہ سب ڈالر بنا رہے ہیں ڈالر بنا رہے ہیں ان لوگوں نے ان صاحب کا یہ جو حکمران مجودہ اور جو پہلے آئے ہیں انہوں نے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے ستر سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ ستر سال سے پیسہ بنا رہے ہیں یہ سرداری گروپ یہ نوازیری گروپ یہ سب پیسہ بنا رہے ہیں ان کے اصاصے سب باہر ہیں پاکستان میں ان کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے صرف یہ پاکستان کی محبت کا نام لیتے ہیں آپ دیکھیں گے گاہک نہیں ہے کام نہیں ہے فیٹلیاں بند ہو رہی ہیں لوگ بھوکے مار رہے ہیں گاہک نہیں ہے دکانداری نہیں چل رہی یہ چوٹ ڈاکوں سے پروٹوکول یہ اربو روپے کا پروٹوکول لیتے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں صرف ان کو اپنے اقتدار کی فکر ہے پروٹوکول کی فکر ہے کہ پچھے ہوتر والی یہ گارییں ہوں یہ کبھی آگے گریبوں کا حال انہوں نے پوچھے کہ گریب کا کیا حال ہے کیا گریب آدمی جو چار سو روپے پانچ سو روپے ایک دن میں کماتا ہے وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا اپنے بچوں کو کہاں سے پڑھائے گا وہ بچوں کی فیسے کہاں سے دے گا گیس کے بل کہاں سے دے گا پانی کے بل کہاں سے دے گا کبھی انہوں نے فکر کی ہے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہ سب کمانے کے لیے آئے ہیں لیکن بہترین آپشن کون سی آپ کے کہاں سے آپشن دیکھیں جی کہ جو اس ملک کا سوچیں عوام کا سوچیں پاکستان کا سوچیں ان چور غرداروں ملک کو لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے زرداری کو پیغام زرداری صاحب کو میں کیا کروں زرداری صاحب اب تو آپ مہمان لگ رہے ہیں کل نفسی زیقت الموت موت کا زیقہ ہر جاندار چین نے چکھنا ہے آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے کوئی تھوڑے سے ڈالر پاکستان کو عطیہ کر دیں شریف ایملی کو پیغام شریف ایملی کو کہاں وہ تو بچہ رہے مصوم ہیں ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا اب یہ کروڑوں روپی ہیں انہوں نے ایم پی اے ان کو دی باندے ہیں لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں ہے ایم پی اے کو دینے کے لیے سب کچھ ہے ان کے پاس یہ سب تاچر ہیں یہ سب پاکستان کو بنانے کے لیے آئے ہیں مال کٹھا کر رہے ہیں اور قوم کے اندر شعور پیدا کریں قوم شعور جب شعور قوم کے اندر پیدا ہوگا پھر انشاءاللہ یہ غلط راستے پر کبھی نہیں چلیں گے جیگر صاحب نے ان کی بات سنی بات مختصر یہ ہے کہ عوام اس وقت مارکٹ کی کنڈیشن بتا رہی ہے عوامی حالت کیا ہے اللہ اپنے بیبلی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے سانیہ پیدا کریں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اگلے پرکام تک لیپ نے حسن محمد ڈاکٹر بلاشو کا اجازت دیجئے اللہ لانے کے بعد